Dear students اس مڈیول میں ہم فائلم کنائیڈ ایریہ کی کلاس سائفو زوا کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے میمبر جو ہیں کلاس سائفو زوا کے نارملی دے آر آر میرین اور اس میں ٹرو جیلی فیش جو ہے that is included تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اینیملز جو ہیں دے آر میرین اور اس کے اندر جو لائف سائیکل میں dominant stage ہے that is میڈوسا ہائیڈرو زونز کی طرح میڈوسا جو ہے unlike ہائیڈرو زونز جو باتیں ہائیڈرو زونز میں نہیں تھی وہ باتیں جو ہیں وہ اب کلاس سائفو زوا کے اندر ہوں گی اس کے اندر جو ہے ویلم جس کا ذکر ہم نے کلاس ہائیڈرو زوا میں کیا ایک پردہ جس کو آپ کہلیں یہ سائفو زوا کے اندر موجود نہیں ہے اس کے اندر نائیڈوسائس سیلز موجود ہوں گے یہ کنائیڈوسس سیلز کہاں پر ہوں گے they will normally lie the gastro vesicular cavity اور اس کے اندر گیمیٹس جو ہیں they are gastro dermal in origin زیادہ تر سائفو زوا جو ہیں normally they are not harmful for the human beings ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ harmless animals ہیں لیکن جہاں پہ بہت زیادہ تعدار میں ہوں گے وہاں پہ unpleasant smell بھی create کر سکتے ہیں اور بہت سے ہائیڈرو زونز اس طرح سے بھی ہیں کہ they normally produce strings that are dangerous not only to the human beings but also to the other animals that live in the water for example mastigase جس کو ہم stinging common name اس کا ہے stinging nettle یہ ایک common سائفو زوا ہے جو کہ atlantic water کے اندر ہمیں ملے گا جب late summer میں اس کی population بہت زیادہ increase کر جاتی ہے تو وہاں پہ جو swimmers ہوتے ہیں ان کے لیے یہ hazards جو ہے وہ create کرے گا اس میں آپ دیکھیں سائفو زوا کا structure دیکھیں اوریلیا اوریٹا کا میڈوسا ہے میڈوسا کا یہ oral view اور یہ اس کا ہمارے پاس پھر یہ اس کے tentacles اور اس کے اندر سٹیٹوسیس موجود ہیں آسیلس موجود ہے پروٹیکٹیو ہود ہے بیل مارجن ہے سینسری لیپٹس ہیں اور اس میں روپیلیم رنگ کنال ہے ریڈیل کنال ہے مارجنل ٹینٹیکلز ہیں اورل لوب ہے گیسٹرک پاؤچ ہے گیسٹرک فیلامنٹس ہیں گونیڈز ہیں سائفو زوا کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر اب ہمیں ریڈیل کنال کے ساتھ ساتھ مارجنل ٹینٹیکلز اور دوسری کنالز کا نمبر بھی انکریز کر گیا گویا آہستہ آہستہ ہم اینیملز کی ایڈوانس سٹیج کی طرف جا رہے ہیں اورلیا اورٹیا یعنی جیلی فیش جب بہت زیادہ تعداد میں پانی میں موجود ہوں تو سویمرز کیا کرتے ہیں دے نارملی ان کے لیے رول آف تھم کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ اس طرح سے آوائیڈ کر سکتے ہیں جو ہیلمٹ فیٹ ہیلمٹ شیپ جیلی فیش ہیں اور ان کے لمبے لمبے ٹینٹیکلز ہیں اور اس کے اندر فلیشی لوبز ہیں جو کہ اورل سرفس سے ہینگ کر رہے ہوں گے تو سویمرز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ڈائریکشن سے اپوزٹ جائیں گے اور ان کو آوائیڈ کریں گے اسی طرح اورلیا جو ہے یہ کہاں کہاں پہ ہمیں دنیا میں ملے گی پیسیفک اور اٹلانٹک کوسٹل وارٹرز میں نارتھ امریکہ میں اب اس کے مارجن جو ہے میڈوسا کے وہاں پہ ایک آپ سمجھیں کہ پرنگ موجود ہے شارٹ ٹینٹیکلز کی اور یہ ٹینٹیکلز جو ہے اگین ان کے اوپر شارٹ نوچز موجود ہے جو کہ ٹینٹیکلز کو فردر ڈیوائیڈ کریں گے اب ٹینٹیکلز کہاں پہ نارملی ہوتے ہیں they are usually surrounding the mouth function ان کا کیا ہے کہ food particles کو لے جائیں گے ٹینٹیکلز جو mouth ہے یہاں پر enter ہوگا into an important structure جس کو ہم کہتے ہیں stomach stomach جو ہے یہاں سے gastric pouches میں جائیں گے gastric pouches جو ہیں وہاں پر gastric filaments موجود ہیں radial canals gastric pouches سے arise ہوں گی اور یہ جو radial canals ہیں they will normally go to the margin of the bell shape structure اب aurilia جو ہیں اس کا canal system that is quite extensive پیچھے hydrozoa میں ہم نے دیکھا کہ canal system اتنا extensive نہیں تھا لیکن cyphozoa کے اندر canals they are elaborated they are quite extensively present inside the body اور gastro dermal cells جو ہیں cyphozoa کے they possess cilia اور یہ cilia جو ہیں they continuously regulate the sea water entering in the body اور aurilia aurita جو ہے this is a plankton feeder اب جب یہ rest کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے body کے اندر water کی movement slow ہوگی but but when the animals are active اس وقت water کی entry animal کی body میں اتنی ہی active ہوگی اور cilia جو ہیں ان foods کو لے medusa el آپ دیکھیں یہاں پر digestive system کے ساتھ sensory system جو ہے اس کی development بھی common ہے یہاں پر موجود ہوں گے sensory receptors جو ہے epidermis میں موجود ہیں اور یہاں پر موجود ہے ایک specialized structure جس کو ہم کہیں روپلیا روپلیا کیا ہے یہ medusa کے مارجن کی نوچس میں موجود ہوگا and it is normally surrounded by the leppets which are called روپلی leppets اب two sensory pits موجود ہیں sensory leppets موجود ہیں statosis موجود ہے oscilli اس کے اندر موجود ہے oscilli کا مطلب ہے کہ یہاں پر eye like structure جو ہے اس کی appearance start ہو گئی ہے یعنی nervous کے ساتھ sensory nervous system جو ہے اس کی بھی یہاں پہ appearance کا آغاز ہو گیا اور aurilia کے اندر negative photo taxes ہو گئی negative photo taxes کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جیسے ہی کوئی stimuli آئے گا اور animal danger feel کرے گا تو this will normally go towards the opposite direction تو یہاں پر ہم کلاس سائفو زوام میں کہ سکتے ہیں کہ there is an appearance of proper organ system level of organization